بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کمپیٹیٹر سے حسد کا شکار ہوں اور وہ میرے جانی دشمن بن گئے ہیں میرا خون پینا چاہتے ہیں اور مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں کیا کیا جائے کہ جس کی ذریعے سے میں ان کے شر سے ان کی دشمنی سے ان کے پہنچائے دکھ و غموں سے محفوظ رہ سکوں اسی طرح ساس بہو سے پریشان ہے اور اس کو دشمن سمجھتی ہے اسی طرح بہو کہتی ہے کہ میری اس دنیا میں سب سے بڑی دشمن میری ساس ہے ہنانکہ وہ خالہ ہے ہنانکہ وہ پھپی ہے ہنانکہ وہ چاچی ہے ہنانکہ وہ تائی ہے ہنانکہ وہ قریب بھی رشتے دار ہیں اور بڑی پسند سے بڑی امنگ سے اور بڑے لارڈ سے میرے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کی تھی اب ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے کوئی کہتا ہے کہ ہمارا شریکہ ہے ہم سے دشمن ہی کر رہا ہے ہمارا شریکہ ہے ہماری عزت کا بھی دشمن ہے مال کا بھی دشمن ہے جان کا بھی دشمن ہے عزت کا بھی دشمن ہے اور ہر طریقے سے کبھی مقدمہ کبھی بدزبانی کبھی ہمارے خلاف سازش کبھی ہمارے خلاف پلیننگ اور کبھی ہمارے خلاف گاؤں میں شہر میں لابنگ برادری میں اس سے ہمیں شدید نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس حد تک نہیں بلکہ بعض دفعہ اس سے آگے بڑھ کے جادو کرواتے ہیں بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا جادو کرواتے ہیں کاروبار نہیں چلتا جادو کرواتے ہیں بیٹوں کو نوکلی نہیں ملتی جادو کرواتے ہیں تعلیم کے مسائل ہیں جادو کرواتے ہیں میری ماں اتنے عرصے سے بستر پر ہے جادو کرواتے ہیں میرا باپ اچھا خاصا پیسہ کمانے والا تھا اور اکیلہ ہی کمارا رہا تھا اس کو بھی لاکر بستر پر دھر دیا ہے اب کیا ایسا کریں کہ جس سے ہمیں ان دشمنوں کی دشمنی سے زرد سے نقصان سے نجات مل جائے اور نجات ہی نہ ملے ہمیشہ کے لیے ان ہمارے دشمنوں کو سبق بھی ملے ان کا چیرہ بھی خاکہ لود ہو اور وہ ایڈیاں رگڑیں اور ناک رگڑ کر مافی مانگنے آ جائیں اس کے لیے وظیفہ بہت آسان آپ نے اپنی مرضی کا وقت رکھنا ہے گھر کا ایک فرد پڑے دو پڑے تین پڑے پانچ پڑے سب پڑے کوئی بستر پر لیٹا ہے تو لیٹے لیٹے پڑے بیٹھ نہیں سکتا تو آرام سے بیٹھ کر یہ پڑے وظیفہ کیا بغیر دروش شریف بغیر بسم اللہ سو مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر سنا رہا ہوں اس کو خود پڑے آپ کی سپورٹ میں آپ کی بہن پڑے آپ کی امی پڑے آپ کے بھائی پڑے آپ کے بھائی پڑے آپ کے دیگر عائزہ احباب پڑے جو جو جہاں جہاں جس جس ملک جس جس شہر جس جس وقت پڑے گا انشاءاللہ آپ کو اس کی تاثیر افادیت میں سو فیصد برپور عصہ ملے گا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نہ پڑے آپ مریض ہیں دوا کھائیں گے شفا ہوگی لیکن آپ اس شفا کو سو گناہ سے زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے بہن بھائیوں کو بھی شریک کر لیں اور اگر کوئی نئی شریک ہو سکتا والدین اللہ نہ کرے دنیا میں نہیں ہے یا وہ پڑ نہیں سکتے ہیں تو پھر آپ اکیلے بھی پڑیں اکیلے بھی آپ تنہا نہیں ہیں اللہ کی مدد اور نصرت دشمنوں کے خلاف جادوں کے خلاف اپنے سسرال کے خلاف اور دیگر مقامات اور محاذ پر آپ کے ساتھ ہے آپ نے سو دفع پڑھنا ہے اور بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے